وزر عظم شہواز شریف کا کہنا ہے پی ٹائے دور میں کرپشن اروج پر تھی دوستوں کی جیبیں بھری گئیں یاریاں نبھائی گئیں قومی خزانے میں آنے والے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز پر ہاتھ سام کیا گیا ہم نے ریاست کو بچایا ہے آج قوم جہاں کھڑی ہے وہاں ہمالیاں نوہ مشکلات سامنے ہیں انسان غلطی کا پتلا ہے غلطی ہو سکتی ہے ہم نے نواز شریف کی قیادت میں قوم کی خدمت کا بیڑا اٹھایا وزر عظم شہواز شریف نے بانی پی ٹائے کو نشانے پر لے لیا پی ٹائے حکومت کو ملکی تاریخ کا بدترین دار قرار دیا اسلامباد میں تقریب سے خطاب میں وزر عظم شہواز شریف نے کہا بانی پی ٹائے نے سیاست کو چمکانے کے لیے بڑے بول بولے اور دعوے کیے مزید کہا کہ نوے دن میں کرپشن کو ختم کروں گا اور مر جاؤں گا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا خود حلقہ یارہ کی جیبیں بھری گئیں اتنے بڑے سکینڈل آئے جو کہ سب کے سامنے ہیں چینی اور گندم کو پہلے ایکسپورٹ کیا گیا اور پھر امپورٹ کیا گیا اس حکومت کے زمانے میں ان کے لیڈر نے کہا تھا جن کو بانی کہتے ہیں عرف عام میں کہ میں مر جاؤں گا آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا نوے دن کے اندر پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا کرپشن کا خاتمہ تو دور کی بات کرپشن کے اتنے بڑے سکینڈل آئے جو سب آپ کے سامنے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ان سی اے کی مہربانی سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بھیجوائے گئے تاکہ یہ رقم قوم کے خزانے میں جمع ہو مگر کسی طرح ہیرہ پھیری سے ان پیسوں پر بھی بانی بی ٹی آئی نے ہاتھ صاف کیے یہ ہے وہ ریکارڈ اس زمانے کا اور اس حکومت کا پاکستان کے خزانے میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بجوائے گئے تاکہ یہ رقم قوم کی قومی خزانے میں جمع ہو لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہیرہ پھیری سے اس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پر بھی ہاتھ صاف کیے گئے وزیراعظم نے وزید کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے جو عوامی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے اس میں کہیں بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا ہم نے دانستہ طور پر عوام سے کوئی جھوٹ نہیں بولا یہ 76 سالہ نتیجے میں آج قوم جہاں کھڑی ہے اور جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے وہ ہم مل کر حرکل